بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سپیشل سیکیورٹی یونٹ سندھ پولیس کا پیپر جو کہ تیرہ جون دو ہزار اکیس کو سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کنڈک کیا گیا تھا اس پیپر کو کمپلیٹلی سالف کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یہ پیپر ہم کمپلیٹلی سالف کریں گے اور جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کینڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی ضرور دبا دیں کیونکہ ہمارے چینل پر سینٹ پولیس کی تمام اپ ڈیٹس انٹرویو لسٹ میرٹ لسٹ اس کے علاوہ فیزیکل ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ تمام اپ ڈیٹس سب سے پہلے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی دپارٹمنٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ پولیس ہے رینجر ہے آرمی ہے نیوی ہے ائر فورس ہے ریسکیو ہے ان سب کی جو ٹیسٹ کی اپ ڈیٹ ہے اور سارٹ پیپر ہے وہ بھی ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچاتے ہیں تو چلیے پیپر کی سلوشن کے جانب پیپر سٹارٹ کرتے ہیں پہلے جو کوئیسٹن ہے یہ کلیئر نہیں ہے اور یہ اردو زبان اور سندھی زبان میں ہے جو پہلے دیسٹ کوئیسٹن ہے یہ کلیئر نظر نہیں آ رہے تو ان کو ہم فیلال چھوڑ دیتے ہیں جیسے ہمیں کوئی صاف اس کی کاپی ملے گی مطلب اس کی جو پکچر صاف پکچر ملے گی تو ہم اس پہ بھی ایوڈیو بنائیں گے تو ہم گیارہ نمبر کوئیسٹن سے شروع کرتے ہیں انگلیس کا جو پارٹ ہے تو یہ انگلیس کا پارٹ ہے سب سے پہلے کوئیسٹن ہے گیارہ نمبر یہاں پہ آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہا لیکن میں پڑھتا جاؤں گا آپ نے میری آواز پہ توجہ دینی ہے آپ نے میری آواز کو سننا ہے اور الفاظ کی نشاندہی کہنے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ ساتھ ساتھ سنتے جائیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آتی جائے گی he is very dash to me ٹھیک ہے dash ہے پھر to me ہے ٹھیک ہے تو اس میں نیچے option ہے dear to me تو dear کے کیا سپیلنگ ہے یہ والا ہے ٹھیک ہے نیچے different سپیلنگ دیئے گئے ہیں آپ نے یہ dear to me وہ مجھے بہت پیار آیا ہے ٹھیک ہے تو بارہ نمبر ہے احمد cooks well cooking well cook well تو نیچے تین اپشین ہے آپ نے cooks well لکھنا ہے احمد cooks well یہ present indefinite tense ہے دوستو پولیس کی تیارے کے لئے آپ نے tenses جو ہیں 9 اور 10 کی بک میں جو tenses ہے present definite continuous ہے perfect ہے یہ tenses آپ نے یاد کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا تو آپ نے tenses پر توجہ دینی ہے اس کے بعد ہے پھر تیرہ نمبر question they like cats likes cats both a and b تو یہ بھی present indefinite tense ہے they like cats نیچے تین اپشین ہے like likes اور both a and b تو آپ نے like کرنا ہے they like cats انہیں بلیاں پسند ہیں next ہے چودہ نمبر i am not feel good i am to feel good i am feeling i am not feeling good یہ present continuous tense ہے نیچے اپشین پر گیون ہے a feel b to feel c feeling i am not feeling good چودہ نمبر کا آئے گا feeling good اپشین نمبر c آئے گا ٹھیک ہے تیرہ کا آئے گا like ٹھیک ہے اور بارہ میں آئے گا cooks احمد cooks well ٹھیک ہے اور گیارہ میں اس طرح آئے گا ڈی ار ڈی اے آر اپشین نمبر b آئے گا ٹھیک ہے next ہے don't space ہے خالی جگہ ہے noise please don't make a noise sure نہ مچائیں ٹھیک ہے تو یہ جاتا ہے make m a k e make اپشین نمبر c don't make a noise sure نہ مچائیں ٹھیک ہے اپشین نمبر c correct ہو جائے گا next آتا ہے آپ کے پاس سولہ نمبر question اسلم is writing a book یہ بھی present continuous tense ہے option number b correct ہے جگہ نیچے option ہے write writing wrote none of them اسلم is ڈیش اے بک writing اے بک option number b آ جائے گا next ہے synonym synonym of word nice is nice word ہے اس کا اپنے synonym یعنی مترادف الفاظ یا same meaning والا word بتانا ہے تو نیچے ہے rude rough polite rude اور rough اس کے اپوزٹ ہیں تو آپ نے polite option number c correct ہو جائے گا ٹھیک ہے polite nice کو کہتے ہیں ایک ہی مطلب ہے ان دونوں کا next ہے antonym of word rich لفظ ہے rich امیر ٹھیک ہے r i c h تو اس کا آپ نے antonym کہتے ہیں متزاد الفاظ یا opposite meaning والے الفاظ تو rich کا opposite ہو جائے گا poor غریب rich کہتے ہیں امیر کو ٹھیک ہے تو یہ ڈھارہ question ہو گئے انیس number question نہیں جانے پڑتے ہیں identify the correct spelling آپ نے صحیح spelling بتانے لفظ آپ کو نظر نہیں آنا لیکن میں بتاتے کہ لفظ کیا لکھ ہوا یہ compassionate compassionate شفقت من یا ہم درد کو رحم دل کو اس کے spelling کیا ہو جائیں آپ نے صحیح spelling بتانے ہے نیچے difference spelling com c o m p a i o n a t e compassionate ٹھیک ہے یہ صحیح پہلے اس کے بعد 20 نمبر let's a cup of tea let's have a cup of tea option number c ٹھیک ہے اس میں آجائے گا have h a v e اس کے بعد 21 نمبر میت کا question 90 ka square ٹھیک ہے اگر آپ کو نظر نہیں آنا تو میں اس کو لیدہ بلک دیتا ہوں اور آپ میری آواز سن سکتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگ لیں 90 کا square ہو جائے گا 80 100 ٹھیک ہے آپ نے 99 81 اور 2 0 ہیں ساتھ 80 100 option number c ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا ہو جائے گا option number c دونوں کا c 22 number question 8 minus 2 plus 6 ٹھیک ہے یہ 8 minus 2 plus ہے یہ 19 plus 12 plus 18 اس کے بعد ہے minus 5 3 اس قسم کے question میں پہلے آپ نے ضرب کرنا یا تقسیم ضرب اور تقسیم پہلے کرنا ہے اس کے بعد جمع اور منس کرنا ہے پہلے ہم اس کو کرتے ہیں پانچ ضرب 3 ہو جائے پندرہ ٹھیک ہے 19 12 جمع 18 یہ ہو جاتا ہے آپ 49 minus 15 34 ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس option number 24 ہے ٹھیک ہے 20 percent of 8 20 20 percent of 8 20 8 20 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 200 8 20 20 20 20 20 20 20 20 ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا 164 option number c next آجاتا ہے identify the odd one جو ان میں سے مختلف ہے وہ آپ نے بتاتا ہے نیچے مہینوں کے نام فیبرری ہے اپریل ہے جون ہے اگست ہے تو اس میں آجائے گا اگست کیونکہ باقی مہینوں میں 31 سے کم دن ہوتے ہیں 30 یا باقی میں 30 یا 29 دن ہے اس صرف اگست مہینے جس میں 31 ہوتے ہیں تو یہ جون اپریل اور فیبرری اگست میں آجائے گا اگست کریکٹ ہو جائے گا option number d next ہے ایک series ہے آپ نے بیچ میں ایک لفظ میں بتانا ہے 8 32 ہے اس کے بعد 128 ہے اس کے بعد خالی جائے گا ہے پھر ہے 2048 ٹھیک ہے تو یہ کیا کیا 48 تو option number c correct ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ 128 ضرب 4 کرنا ہے next ہے 8 33 جمع 7 44 تو 8 7 15 15 17 آجائے گا یہ option آپ سیمپل جمع کرنا ہے option number b آجائے گا next 18 number question یہ general knowledge اور کی question ہے میرے خیال میں یہ basic math کی question sorry basic science کی question orange is rich in which source of vitamin orange جو ہے یا جو malta ہے وہ کون سے vitamin میں اس میں کون سا vitamin زیادہ تو یہ vitamin c vitamin c جو ترش ہوتے ہیں جتنے بھی orange ہے یا limou ہے یا اس کے لابدہ جو ترش چیز ہوتی اس میں vitamin c ہوتا ہے light travels faster than جو light ہے روشنی ہے اس کی رفتار کس سے زیادہ ہوتی air سے ہوا سے زیادہ ہوتی water سے زیادہ ہوتی ساون تین وں سے زیادہ ہوتی light جو رفتار ہے 3 2 10 پور 8 میٹر پر سیکنڈ رفتار سکواش اپشن نمبر d نیکسٹ ہے سب سے چھوٹا دریاء جو پاکستان کا ریور ہے راوی دریاء راوی ہے اپشن نمبر c نیکسٹ ہے بنظیر بھٹو کو کب شہید کہ گیا تھا تو یہ تھا میرے خیل 27 دیسمبر 2007 27 دیسمبر 2007 اپشن نمبر d ٹھیک ہے سنٹر پولیس سرویس سنٹر پولیس سرویس گروپ تو نیچے آپشن نظر نہیں آرہی اپشن کلیر نہیں تو اس کو چھوڑ دوں آپ نیٹ سے سرچ کر لیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے پورا نہیں آیا نیکسٹ کوئیسن کی جانے پڑھتے ہیں پاکستان پاکستان کا جو سب سے چھوٹا سیول ایوارڈ ایک ہوتا ہے سب سے جو اسمالیس سیول ایوارڈ اس میں سے کوئی نیت تغمی خدمت تمغی شجاعت یہ تینوں جو ہے میرے خیال ملٹری ایوارڈ سب سے جو چھوٹا ایوارڈ ایوارڈ نشان پاکستان جو آپشن مینی تو آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہو جائے اس کے بعد نیشنل انت پاکستان پاکستان کا کس نے لیکہ یہ حفیظ جلندری آپشن نمبر سی یہ بہت ایزی کوئیسٹن ہے نیکسٹ ہے قاضی حسین احمد واز ہیڈ آف قاضی حسین احمد کس پارٹی کے ہیڈ سربرا تھے تو یہ جماعت اسلامی آپشن نمبر ڈی نیکسٹ ہے اسلام آباد اسلام آباد اس کو کس نے تعمیر کر آیا تھا اس کو کس سے اس جدید طرز پر بنایا تھا تو یہ آیوب خان نے انیس سو ساٹھ میں نیکسٹ ہے پرویز مشرف ریمووڈ چیف جسٹ آف پاکستان مسٹر افتخار چودری کو انہوں نے دوہزار ساتھ میں ریمووڈ کیا تھا نیکسٹ نیوٹن نے کتنے لاز آف موشن دیتے تین لاف موشن دی آپشن نمبر دی ٹھیک ہے آپشن نمبر دی پاکستان کس نے تجویز کیا تھا نیچے آپشن میں نظر نہیں آیا تو اس کا رائٹ آپشن ہے چودری رحمت علی جو آپشن سی یا ڈی پہ ہوگا ٹھیک ہے پاکستان کے جو سب سے اہم ترین یا برتر آئین تھا کب پیش کیا تو یہ انیس سو تھیتر کا تھا انیس سو تھیتر کا سب سے اہم ترین تھا اس کے نیم آف فاؤنڈر آف مایکروسافت ونڈوز مایکروسافت ونڈوز کے فاؤنڈر کون ہے تو اس میں ہے بل گیٹس اور پاول ایلن تو بل گیٹس کا نام یہاں پہ ہے پاول ایلن کا نہیں ہے تو آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہو جائے گا فلاینگ ہارس یا ارتہ گھوڑا کس کا لکب تھا تو یہ سمیولہ کا لکب تھا ہاکی کے پلئئر تھے ان کو فلاینگ ہارس کہتے ہیں نیکسٹ ہے نیشنل لینگویج اور پاکستان پاکستان کی مشہور زبان کون سی ہے تو یہ ہے اردو پاکستان کی نیشنل لینگویج کومی زبان کون سی ہے تو یہ ہے اردو نیکسٹ ہے ایم اے او کالیج کہاں پہ باقی ہے تو یہ ہے لاہور میں آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے نیکسٹ ہے پشاور is known as پشاور کو کیا کہتے ہیں سٹی آف لاور یا سٹی آف روزز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹی آف روزز یا پھولوں کا شہر یا روزز کا شہر ٹھیک ہے گلابوں کا شہر تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لیکن تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک تک کے لیے عزت دیجئے اللہ حافظ